اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئے خوب آپ سب ٹھیک ہوگے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں all in one ریسپی جس سے آپ کا جھوڑوں کا درد پٹھوں کا درد کمر درد اور جسم کا درد بلکل ختم ہو جگہ دو سے تین دن کے استعمال سے آپ کے پوری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور آپ لگ تمام دوائیاں اور سارے ملٹی وٹیمنٹ سب کو چھوڑ دیں گے اتنی زبدس ریسپی آئی ہے اچھا جی اس کے لئے جو ہمیں چاہیے وہ چاہیے کاجو کاجو یہ ایک بڑا چائے کا کپ ہوتا ہے نا وہ میں نے اتنا لیا ہے ٹھیک ہے quantity آپ اپنے according بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے میمنٹ سیم رکھنی ہے ساتھ ہی میں نے اس میں لے لیا ہے اخروٹ ٹھیک ہے یہ dry fruits ہیں dry fruit ہیں اور dry ہی کاجو ہیں roasted کاجو ہے سارے کے سارا جتنا بھی dry fruit میں اس میں add کر رہی ہوں وہ roasted ہے پھر اس میں میں نے پستہ لے لیا ہے وہ بھی میں نے ایک پورا بھرا ہوا چائے کا کپ لیا ہے ساتھ میں نے کشمش لیا یہ آدھا کپ چھوٹا جو چائے کا کپ ہوتا ہے اتنی میں نے کشمش لیا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اب ہم اس میں جو add کریں گے وہ کریں گے گری یہ بھی roasted گری ہیں roasted کی ہوئی ہی میں نے بزار سے منگوائی تھی بھرا ہوا پورا چائے کا کپ اس میں جائے گا گریوں کا ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے mix کر لیں گے ٹھیک ہے ایک تو یہ سردیوں کے لیے best ہے ٹھیک ہے آپ سردیوں میں اس کو کھائیں اس کو چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ صبح ناشتے میں اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ best ہے آپ نے airtight جار میں اس کو safe کر لینا ہے ان سارے کے سارے dry fruits کو اور اس میں یہ ہوگا کہ یہ نہ crispy رہیں گے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو کیا کیسے استعمال کرنا ہے جو اصل اس کی main چیز وہ یہ ہے اس کی استعمال کرنے کا طریقہ اس کو آپ نے کیسے use کرنا ہے کہ ایک چمچ آپ نے اس کا dry fruit کا لے لینا ہے جس میں make sure کہ تمام چیزیں آتی ہوں گری بھی پستا بھی بدام بھی اور کاجو بھی ٹھیک ہے اور ساتھ کشمش بھی آپ نے گرم دودھ ایک cup لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک چمچے کو ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پکانے پکا کے ٹھیک ہے جیسے کہ ایک cup ہے تو وہ آدھا cup ہو جائے گا تو اس کو آپ نے جو ہے پی لینا ہے اچھا یہاں پہ میں ایک چیز mention کروں گے کہ یہ ہے ایک سردیوں کی recipe اس کی تاثیر ہوتی ہے گرم تو اسے بی پی کے patient استعمال نہ کریں اس سے بی پی ہائی ہو سکتا پر ایک چمچ آپ ڈیلی ویس میں اس کو لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا تو یہ ان ڈیڈیس کے لیے بہت effective recipe ہے جن کے ابھی ابھی babies ہوئے ہیں وہ انہیں گرمیاں سردیاں دونوں صورتوں میں use کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اس recipe کو ضرور try کیجے گا مجھے feedback دوئنا نہ بھولئے گا میں new vlog میں new recipe new topic کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ